پنجاب میں الیکشن کے لیے فنڈس کی فراہمی کا فیصلہ نہ ہو سکا وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس الیکشن کے لیے فنڈس کی منظوری کا معاملہ پارلیمنٹ پر چھوڑ دیا اجلاس میں صدر کے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل واپس بھیجوائے جانے پر بھی غور کیا گیا وزیراعظم نے وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس کل دوبارہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بلا لیا سپریم کورٹ نے وزارت خزانہ کو 21 ارب روپے الیکشن کمیشن کو دینے کا حکم دیا تھا پورے ملک میں انتخابات ایک ہی وقت پر اکتوبر میں ہوں گے پنجاب میں پہلے انتخابات کرانے سے ملک میں فساد پیدا ہوگا وفاقی وزیر ایسان اقبال نے واضح کر دیا بولے ملک میں آئینی اور سیاسی بہران چل رہا ہے فیصلوں سے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں ڈکٹیٹر شپ مسلط ہے سپریم کورٹ اس وقت جذباتی کیوں نہیں ہوئی جب عمران خان اور عثمان وزار نے عدالت کے بلدیاتی الیکشن کے حکم کو جوتے کی نوک پر رکھا اقتدار کے خاطر بیٹی کو ٹھکرانے والا شخص حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے عمران خان نے اپنے گھر کی عورتوں کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا وزیر اطلاق مریم اورنگ زیب کے تابر توڑوار کہا آزادی کی جنگ لڑنے والا پہلا بزدل ہے جو کالے رنگ کے ڈبے سے سر باہر نہیں نکال سکتا اقتدار کے غلامی میں ڈوبا شخص کرسی کے خاطر ملک کے خلاف سازش کر رہا ہے شرجیل میمہ نے صدر کو ٹائگر فورس کا صدر قرار دے دیا کہتے ہیں کہ عارف علوی عمران خان کی چنچا گیری میں پارلیمنٹ پر تنقید کر رہے ہیں پنجاب کے الیکشن سے متعلق دو فیصلے کیسے آئے؟ غیر قانونی اور غیر آئینی فیصلے ماننا بھی غلط ہے منصفوں پر پی ٹی آئی کے ٹھپے لگ رہے ہیں مخصوص بینچ عمران کے خلاف کرپشن کی انکواری نہیں ہونے دے رہا پی ٹی آئی کا گمراہ کن پروپاگنڈا حماد ازھر نے غلط سروے نتائج پوسٹ کر دیے سروے میں شرح تناسب سوہ کے بجائے ایک سو تین فیصد رکھا گیا غلط عداد و شمار پر سوشل میڈیا سارفین کی کڑی تنقید دلچسپ تفسریں نتائج شائع کرنے پر سروے کرنے والی فرم کی کارکردگی پر بھی سوالیاں نشان اٹھنے لگے سروے کی دو کیٹیگریز نے نتائج کو مشکوک بنا دیا ساتنی مردم شماری کی مدت میں صرف ایک دن باقی پورے ملک میں 99 فیصد مردم شماری کا عمل مکمل ہو گیا مردم شماری کی مدت کل رات بارہ و جیر ختم ہو جائے گی کراچی کی اب تک عبادی ایک کروڑ پچاس لاکھ سے زائد شمار اب تک 92 فیصد مردم شماری ہو چکی سوبہ سندھ کی عبادی چار کروڑ ترانوے لاکھ سے زائد کچھے کے ڈاکوں کے خلاف پکہ آپریشن گیارہ ہزار کی نفری نے آپریشن کا آغاز کر دیا رحیمیار خان کچھے کے علاقے میں آپریشن ایک ڈاکوں مارا گیا چھے دھڑ لیے گئے فائرنگ کے تبادلے میں دو اہلکار زخمی آجی پنجاب عثمان انور کہتے ہیں کہ جب ہم کچھے میں پہنچے ہیں تو ہمارے اوپر فائرنگ ہوئی حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے سخت آپریشن کرنا پڑے گا یہ سارا علاقہ بند کے اس طرف ہے اور یہاں پہ باگے فائرنگ شروع چکی ہے تقریباً یہاں سے آدھا کلومیٹر پار سو میٹر آگئی ہیں اور یہ سارا جو دائیں بائیں نظر آرہا ہے یہ سارا دریا میں بھر جائے گا اور یہ ساری اس سے پہلے جو ہماری فصل ہے یہ بہت انچی ہو جائے گی اس سے پہلے ہی آپریشن شروع چکا ہے ہمیں یہاں پہ کچھ اشتہاریوں کے پہلے اطلاع مفت آٹھا غریبوں کا سہارا پنجاب کے مختلف شہروں میں آٹھے کی مفت تقسیم جاری لاہور میں ٹرکنگ پوائنٹس کے ذریعے آٹھے کی فراہمی ٹاؤنشپ موڈل وازار میں چھے کاؤنٹر کائن شہریوں کو باہ آسانی مفت آٹھے کا حصول ممکن نگران مزیریالہ پنجاب کی زیرے صدارت روڈ سیکٹر سے متعلق اجلاس محسن نقوی کی صوبوں میں سڑکوں کے جاری منصوبے جلد مکمل کرنے کی حدار موٹروے سے شہروں کو ملانے والی اور رابطہ سڑکوں کی تعمیر و مرکت کے پروجیکٹ بروقت مکمل کرنے کا حکم پنجاب میں سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے ایک ہزار آٹھ سو انیس پروجیکٹ زیرے تقمیم ہیں پنجاب حکومت کا چینی کی سمگلنگ اور زکیرہ اندوزوں کے خلاف بڑا فیصلہ سبائی حکومت میں دوسرے صوبوں اور مقامی شگر ملوں کے اشتراک سے چینی کی سمگلنگ روکنے کے لئے محسن نظام تشکیل دی دیا چینی کی نقلوں حمل کے لئے اب متعلقہ زلہ انتظامیہ کا پرمیٹ حاصل کرنا ضروری ہوگا شہر قائد میں ڈاکو بے لگام گارڈن میں رہائشی امارت کے لفٹ میں مسلح ملزمان کے لوٹ مار بلڈنگ کی پارکنگ میں لگی لفٹ میں جانے والے مقین رٹ گئے ملزمان میں مرد اور خاتون سے نقضی اور موبائل پہنچ ہو گئے کلات میں لشمینیا کی وبا بے کابو ہو گئی بیماری کو کنٹرول کرنے کے لئے عدویات اور انجیکشن کم پڑ گئے مرز میں مبتلا خواتین اور بچوں کی تعداد روز بروز بڑھنے لگی محکمہ صحت نے مرز پر کابو پانے کے لئے مدد کی اپیل کر دی پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان سیریز کے لئے مائچ اوفیشورز کا اعلان علی نکوی ٹی ٹونٹی سیریز میں مائچ ریفری ہوں گے ونڈے مائچز میں احسن رزا جول ورسن علیم ڈیار آسیت یاکوب فیصل آفریدی لنکٹن روسری اور راشد ریاس ایمپارنگ کے فرائض سر انجام دیں گے آج اسلام آباد کا بھی نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم کے لئے فول پرو سیکیورٹی پراہم کرنے کا اعلان فلسطین میں اسرائیلی ظلم کے خلاف عرب مالک سمیت دنیا بھر میں احتجاج لندن اور منچسٹر میں بھی مظاہرے فلسطین کی آزادی کے حق میں نارے بازی امریکہ کے شہر شکاگو میں لوگوں کی بڑی تعداد سکوائر میں جمع ہو گئی اسرائیلی مظالم روکنے کا مطالبہ برلن اور منٹریال میں بھی فلسطینیوں سے اظہاری ایک جہتی کے لئے مظاہرے سعودی عرب اور حسیوں کا جنگ بندی پر اتفاق یمن میں جنگ بندی اور آمن کے لئے امان کی سالسی میں مذاکرات کامیاب سعودی عرب اور حسیوں کے درمیان چھ ماہ کی جنگ بندی ہو گئی جنگ بندی کا مقصد دو سال کے عبوری سیٹ اپ پر تین ماہ کے مذاکرات کی راہ ہموار کرنا ہے پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری ایسٹر کا تہوار منا رہی ہے گرجہ گھروں میں دعایا تقریبات ملک میں امن و امان کے لئے خصوصی دعا سابق صدر عاصف زرداری وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور وزیر سعودی عرب اور حسیوں کا جنگ بندی پر اتفاق یمن میں جنگ بندی اور امن کے لئے امان کی سالسی میں مذاکرات کامیاب سعودی عرب اور حسیوں کے درمیان چھ ماہ کی جنگ بندی ہو گئی جنگ بندی کا مقصد دو سال کے عبوری سیٹ اپ پر تین ماہ کے مذاکرات کی راہ ہموار کرنا ہے اور اید پر ریلیس ہونے والی فلموں کی دوڑ شروع فلم دادل کا میوزک ریلیس کر دیا گیا لولی ورڈ کے فلم دادل اید پر سینما گھروں کی زینا